کیوں نہیں بولتے آپ بابری مسجد پر ہے حمد کیوں نہیں آپ لکھتے بڑے بڑے مضامین موڈی جی کے خلاف ہے حمد کیوں نہیں لکھتے آپ بڑے بڑے مضامین یوگی جی کے خلاف ہے حمد نہیں گھر میں کھوچ جائیں گے بات جب آ جاتی ہے یہاں پر مسلم کی کلمے کی اسلام کے بیچ میں بہت اچھا لگتا ہے اس کو کہو جہنمی اس کو کہو کہ مولانا فلاں مکتب فکر سے ہے مولانا تو یہ کہہ دیا مولانا آج سے کافر بن گئے بہت آسان ہوتا ہے 35 کروڑ ہیں دیش میں یہی طاقت ہیں ہماری یہ لوگ مجرم ہیں جو قوم کو مضامین کے ذریعے سے باتنا چاہتے اس کے اندر اس مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کیا پلاننگ تیار کی جاری اس کو پتا نہیں بیٹھ جاتے ہیں جناب فیس بک یونیورسٹی پہ اور بڑے مضامین لکھ لیتے ہمت تو لکھ کر دکھاؤ ناریسز کے خلاف ہمت ہے تو لکھ کر دکھاؤ وشوہ ہند بریشت کے خلاف بس بہت آسان ہے مولانا عبداللہ صاحب کیوں آگئے ہمارے پلیٹ فارم پر ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں ایک جگہ غزلیہ کبھی سمیلن ہوتا ہندووں میں ہندو بھائیوں میں کبھی سمیلن ہوتا یعنی ان لوگوں کی غزل کا ایک منچ سجایا جاتا بڑے بڑے کبھی کبھی لوگ آئے اپنے اپنے غزل پڑھنے کے لیے اور اپنے اپنے گیت سنانے کے لیے آئے سنا رہے تھے اچانک سے ڈیڑھ بجہ کا ٹائم ہو رہا تھا تو وہاں پر پولیس والا آ گیا پولیس والے نے آ کر کے سب کو پکڑا پکڑنے کے بعد بہت مشکل سے ان کو یہ کہا کہ بھائیہ ایسا ہے ہم لوگ تو دعوت میں بلائے گئے تھے کوئی بیہار سے آیا تھا کوئی اکتر پردیش جایا تھا کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے تو پولیس والوں نے کہا کہ اچھا you are respected you are our chief and our chief guest ہمارے بڑے مہمان ہیں ہم آپ لوگوں کو ریلیس کرتے لیکن کمیٹی کو بلا کر کے لاؤ جب کمیٹی کو بلا کر لایا گیا تو کمیٹی والوں کو پولیس والے نے کہا کہ سر ہم تو مجبور تھے کہا کیوں آپ مجبور تھے جب آپ کو خوراک پانی مل گیا جب آپ کو ہم نے خرچ دے دیا کہ آپ کو سر ہمارا پروگرام بارہ بجے تک پرمیشن ہے لیکن ہمارا پروگرام رات بھور تک چلے گا تو آپ بیچی میں کیوں آئے انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں آپ ہی میں سے کوئی آدمی یہ دیکھئے فون کیا یہ نمبر لیجئے جب وہ نمبر تحقیق کی گئی تو اسی قوی سمیلن میں ایک قوی تھے ایک شاعر تھے ایک غزل کے شاعر تھے انہی کا وہ نمبر نکلا جب دیکھا کہ بھئی تم نے کیوں فون کیا انہوں نے کہا کہ میرا نمبر شام سے آئی نہیں رہتا پڑھنے کے لئے اسی لئے میں نے اس پورے قوی سمیلن کو بھنگ کرنے کے لئے ہم نے یہ وہاں پر کمپلین کیا تو یہی ہو رہا ہے آج ہمارے سماج میں یہی ہو رہا ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم آپ شیر شعب آدی ہیں میں انساری ہوں ہم میں سے بہت سے شیخ ہیں آپ میں سے بہت سے وہ ہیں جو چودری ہیں جو سید ہیں اور بہت سے وہ ہیں جو دوسرے کاسٹ کے ہیں بہت سے آدمی وہ ہیں جو دوسرے سیکس کے ہیں دوسرے شیکشن کے ہیں لیکن جب بات آ جاتی ہے ہماری پوری ایک یونیٹی کی سماج کی تو اس وقت ہمیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا چاہی سوسل میڈیا کو اوثینٹک مانتے ہیں کوٹ کے اندر عدالت کے اندر جب سپریم کوٹ میں جب فیصلے کی بات آئی تھی ایک کیس میں آپ کو یاد ہوگا چنڈی گھر کا وہ کیس جب وہاں پر ایک طرف میڈیکل کا ریپورٹ اور ایک طرف ریپورٹ ایک چشمدید گواہ کا تو میڈیکل کا ریپورٹ کچھ اور کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر ریپ یا یہ گناہ نہیں ہوا لیکن چشمدید گواہ نے یہ کہا کہ نہیں یہ گناہ ہوا ہے میں نے دیکھا تو سپریم کوٹ نے اس چشمدید گواہ کی بات مانی اور میڈیکل اور لیپ کی ریپورٹ کو ریجیکٹ کر دیا جب کسی آدمی کے اوپر کوئی افعیار ہوتا ہے کسی تھانے میں تو اس تھانے میں ارسٹنگ کے بعد جیل اگر اس کو ہو جاتی ہے تو اس کا بیل بھی جب ہوتا ہے جب اس کا گواہی دی جاتی ہے اس کی اور گواہی دینے کے بعد حق یا غیر حق صحیح یا غلط جب وہ آدمی سامنے ہوتا ہے جب اس کے خلاف میں صحیح یا غلط ثابت ہو جاتا ہے تب اس کے اوپر ججمن دیا جاتا ہے ڈیڑھ دو دین کے اندر مجھے ویلن بنا کر پیش کیا گیا میں جانتا ہوں کہ میں ایک سیاسی آدمی ہوں میرے پیچھے لوگ پڑے رہتے ہیں لیکن میں بڑے عدب کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے وہ محترم سماج کے قوم کے کسی تنظیم کے سربراہ وہ جب اوچے بیٹھے ہیں ذمہ داری دی گئی ہے تو ان کی سوچ تنگ نظر نہیں بلکہ وساتے نظری ہونی چاہیے سماج میں کوئی بھی عالم دین چاہ کوئی بھی ہو اگر کوئی خطا یا غلطی یا اس طرح کی باتیں ہوتی ہے تو اس کی واقعہ تن اس کی وضاحت ہونی چاہیے مولان میڈیا میں تو جو باتیں نہیں ہوتی ہیں وہ باتیں پیدا کر دی جاتی ہم نے کہا کہ اگر میرے تعلق سے اس طرح کی باتیں تھی تو کم سے کم وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں قوم کے سماج کے ہم لوگ تو طالب علم ہیں ہم لوگ تو بچے ہیں ابھی اگر ہم لوگوں سے کوئی چھوک ہوتی ہے کوئی خطا ہوتی ہے تو فورا رابطے میں آنا چاہیے کہ مولان عبداللہ آپ کی یہ یہ بات ہے سوشل میڈیا کے اندر میں گردش کر رہی اس کی کیا ریالٹی مجھ سے کوئی رابطہ نہیں مجھ سے کوئی بات نہیں میرے خلاف نہ معلوم کیا کہیں باتیں چلا دی جاتی میرے خیال میری سمجھ کے اعتبار یہ باتیں مناسب نہیں ہے جسٹ کنسیڈر ان جاکم فاسقن اس پیپر میں صدر محترم کا لکھا ہوا ان جاکم فاسقن بینبئن فتبینو جب کوئی اس طرح کا اس طرح کی خبریں آ جاتی آپ کے پاس فتبینو آپ اس کی تحقیق کیجئے عبداللہ آپ نے یہ بیان دیا کیوں دیا ان سے پوچھ دے کہ موان عبداللہ صاحب جائے صحیح ہے اگر میں نے یقیناً وہ بیان دیا ہے تو اس کی تحقیق ہوتی اگر میں غلط ہوتا تو اسی وقت میں یہ کہتا کہ یقیناً یہ غلطی ہے یہ چوب ہوئی ہے ارے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ ہمارے صدر محترم بھی جانتے احادیث مبارکہ جن کی اتنی حفاظت کی گئی ان کے اسماء رجال پہ بحث ہوتی بخاری کی روایات کیوں مستند ہیں کیونکہ اس کے اندر ذرہ برابر بھی ریائت نہیں کی گئی امام بخاری نے جو پیور ہوتے تھے راوی اسماء رجال کے بحث میں کھڑے اترتے تھے ان کو داخل کیا لیکن ذرہ برابر جس میں تھوڑا بہت شک ہوتا تھا تو ان کو ریجیکٹ کر دیتے تھے تحقیق اور ریسرچ ہوتی تھی تب جا کر ان کو مستند مان کر اس کے اندر داخل کیا جب اتنی حفاظت اور اتنی احتیاط کی گئی تب بھی احادیث مبارکہ میں بہت ساری ایسی حدیث ہیں جو موضوع اور من گھڑت ہو گئی تو پھر تو اتحاس اور ہسٹری کی باتیں اگر کوئی بیان کرتا ہے اور وہ غلط بیان کرتا ہے اور آپ کے پاس کریکٹ اور صحیح آنسر ہے اور صحیح انفارمیشن ہے تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ان کو فون کال پہ اور ان کو رابطے میں لاتے اور کہتے کہ مولانا آپ کی یہ سپیچ آپ کی یہ بات ایز ایسٹیکل اوثینٹک ہسٹیکل لائم سے ان روایات یہ غلط ہے اگر میں نے واقعیتاً بولا اگر میں اسی پر الان رہتا کہ نہیں وی آر آن در رائٹ ہم صحیح ہیں تب آپ جا کر کہتے کہ مولانا عبداللہ نے واقعیتاً بیان دیا اور مولانا کو صحیح بات پہنچنے کے بعد بھی مولانا اپنے زد پر اڑے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صحیح نہیں غلط راستے پر ہیں اب قوم کو بتانے کی ضرورت ہے کہ قوم کے لوگوں اس مولانا سے بچو کیونکہ یہ غلط انفارمیشن پر اپنی زد پر اڑے ہوئے یہ ہونا چاہیے لیکن ہم سے آج تک کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہمارے بعض دوست احباب فون کرتے ہیں کہ مولانا آپ کے تعلق سے ایسی ایسی باتیں چل رہی ہم نے کہا کہ بھئی چلنے کو چلائی جا سکتی کیچر کس پہ نہیں اچھا لے گئے ہاں ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو بھی بھرم میں ڈال دیا جاتا ہے ان کے اوپر بھی فون پہ فون تورچر پہ تورچر کہ آپ امیر ہیں آپ ناظمِ آلہ ہیں آپ محتمیم ہیں اور آپ کی نگرانی میں آپ کے راج میں یہ کام ہو رہا اور آپ ابھی تک خاموش بیٹھیں وہ بھی بیچارے پریشان ہو کر کے فوراً اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کرتے مجبوری ان کی بھی ہوتی لیکن یہ نظام نہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دس سال تک محمد الرسول اللہ کی خدمت میں رہا کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو آپ علیہ السلام نے کبھی ہم کو ڈاٹا نہیں اگر عبداللہ سالم غلط بولتا ہے یقیناً اگر میں غلط ہوں کہیں پر اگر میری غلط بیانی ہوئی ہے تو میں پورے مجمع میں کہتا ہوں میں ایک بار نہیں سو بار اپنے اس بیان کو واپس لینے کے لئے تیار لیکن آپ پہلے اس کی تحتیم کیجئے لیکن آپ پہلے اس کی تحتیم کی جاتی 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 تحتی